ہلو فرنس سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر آج میں لے آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو ہر نیو موم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ نیو پیرنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے گھر میں نیو بان بچے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایسی میڈیسن ہوتے ہیں جو ہمیں گھر پر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسی پرابلم کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے جس سے میں اگر ہمارے پاس میڈیسن ہو تو ہم اس پرابلم سے ریکوور کر سکتے ہیں تو اسی لیے میں ضروری میڈیسن کی ویڈیو آج لے آ رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے اگر آپ پیرنس ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچی کے جو کنڈیشن ہے وہ گھر پہ جو میڈیسن ہے اس سے نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو پلیز میں جو میڈیسن ریکومنٹ کر رہی ہوں وہ آپ یوز نہ کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں کیونکہ جو میڈیسن میں آج ریکومنٹ کر رہی ہوں وہ صرف ضرورت پڑھنے پڑی کام آتا ہے مائلڈ اگر آپ کو پرابلم ہو اگر آپ کے گھر پہ بچے ہیں تو آپ ہر نیو موم کے لیے میں ریکومنٹ کروں گی کہ آپ ایک بیبی کے لیے جو پیرسٹمول آتا ہے وہ ڈراپ سسٹم میں آتا ہے بیبی کے ہر میڈیسن ڈراپ سسٹم میں ہی آتا ہے تو آپ ایک پیرسٹمول اپنے گھر پہ ضرور رکھیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی بھو کھا رہا ہے یا بیبی کو دیکھ رہے ہیں بہت بیبی چھلا رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اسے بہت جور جور سے چھلا رہا ہے روئے جا رہا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو بیبی کے لائک میں سمجھتے نہیں ہیں صرف روتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ساید اسے کوئی پرابلم ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیبی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کبھی کبھی پورے باڈی میں ایک ہوتا ہے پین ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے کو فیبر آتا ہے تو اسی لیے ہم ہم لوگوں کو جب سم پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ پیارسٹامول لیتے ہیں اسی طرح بیبی کو بھی ہمیں پیارسٹامول دینا چاہیے تو آپ اپنے گھر میں ایک پیارسٹامول کی ڈراؤ پر ضرور رکھیں اور اگر آپ کی بیبی ٹو مانت سے زیادہ ہے تو میں ریکومنڈ کروں گی کہ ایک نیو پیپٹین کر کے ایک ڈراؤ پ آتا ہے جو اسے بیبی کے لیے ریکومنڈ ہے وہ بچے کے لیے بھی ریکومنڈ ہے لیکن نیو بان بیبی کے لیے ریکومنڈ ہے زیرو ٹو سکس مانت کے بیبی کے لیے تو اگر آپ کی بیبی کو گیس کی پرابلم ہے یا آپ کی بیبی کو ڈائیجیسٹی پرابلم ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا میڈیسن ہے مجھے بہت سارے ڈاکٹر نے ریکومنڈ کیا تھا سیم میڈیسن مجھے بہت سارے ڈاکٹر نے ریکومنڈ کیا تھا تب ہی میں آج بول رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری میڈیسن ہے اور کیا ہوتا ہے کہ نیو بان بیبی کو کالک پن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک کالک پن کی دوائی ضرور رکھے اپنے گھر پہ اور کسی کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ میں یہ میڈیسن ریکومنڈ نہیں کروں گی جو میں بتا رہی ہوں لیکن مجھے سیبانس کے اہلیے مجھے ڈاکٹر نے تین بار ریکومنڈ کیا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے لوز موثن ہو رہی ہے اور چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور لوز موثن نہیں رک رہی ہے تو پہلے مجھے دیا تھا ڈاکٹر نے انٹارو جارمینہ کر کے لیکویڈ آتا ہے میرے پاس ہے ابھی اسی کمپوزیشن میں ہے لیکن دوسرے کمپنی کا ہے اس لیے اس کا نام نوہ جارمینہ ہے یہ ایسے پاؤچ میں آتا ہے ایک پاؤچ آپ ایسے کر کے کھول لیں گے اور یہ پورا جو ہے اسے توڑنا پڑے گا اور اس میں جو لیکویڈ ہے پورے آپ کے بچے کو پلانا پڑے گا پلانے کے لیے آپ ایک بار میں پلائیں تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے اگر ایک بار میں نہ پلائیں سکے تو آپ بوٹل میں لے لیجیے جو فیڈنگ بوٹل ہوتا ہے اور اس میں پلائیں تو بچے پی سکیں گے اور آپ بچے کی نزل میں کانجیسن بہت زیادہ آتی ہے اس کے لیے آپ نیسو کلیر ڈراب اپنے پاس ضرور رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو نزل کانجیسن ہے اس کی پرابلم بھی سولپ ہوگی تو بس دوستو یہی کچھ ساری میڈیشن تھی جو میں کہوں گی کہ اگر آپ گھر پر رکھے تو بہت اچھا ہوگا تو بس آج کی ویڈیو بس یہی تک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے جائے گا میں اپنی خود کی ایکسپریئنس پہ اپنی ویڈیو بناتی ہوں تو اگر آپ بھی نیو موم ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ جوری رہیں تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور میں نئے نئے ویڈیو بنا کے آپ لوگ سامنے لاتی رہوں گی تو زرور زرور سبسکرائب کجئے تو تھنک یو دوستو تھنک یو فور واشن می ویڈیو